موسیقی روز مرہ کے کاموں سے پریشان یعنی کہ بیسیکلی ٹوینٹی ٹوینٹی سے پریشان تو آؤ مل کر جواب ہم دیں ایک بار جو میں نے کمیٹمنٹ کر دی تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا موسیقی Welcome to the launch مجھے پتا ہے کہ آپ نے پکا سوچا ہوگا کہ ایک ایم سی آئے گا بات چیت کرے گا اور ایک گرینڈ طریقے سے مجھے انٹریٹیوز کرے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ اب ارسین پلٹ چکا ہے اور پلٹنا یہیں سے شروع ہو چکا ہے which is why آج میں ہی یہاں کا ہوسٹ ہوں because ہم سب کو اب آتمنیر بھر ہونا پڑے گا اب دیکھو نا پوری دنیا کے اندر کچھ بھی نومل نہیں ہے lockdown, salary down, spirits down, health down, سب کچھ down اب سب نے ٹائم گزارنے کے لیے نئی نئی چیزیں کرنی شروع کی cooking, farming, painting, cleaning new new languages سیکھنا and of course charity اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا dar جیتا graders آپ کو دکھاتا آپ کو دکھاتا آپ کو دکھاتا موسیقی تو یہ سب کر کے میں نے اپنا آدھے سے زیادہ 2020 گزارا اب جب کچھ نارمل ہی نہیں ہے ہم اور آپ مل کر سب کچھ نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہمیں انٹرٹینرز ہیں تو ہم انٹرٹینمنٹ کے ہی ذریعے کچھ کر سکتے ہیں یعنی کہ انڈیا کے نمبر ون ریالیٹی شو کے ذریعے بگ باس پچھلا سیزن اتنا بڑا ہٹ ہوا تھا کہ ہمیں ایکسٹینڈ کرنا پڑا اور اس کے کچھ ہفتوں بعد ایسا ٹائم آ گیا کہ سارا جگت بگ باس کا گھر بن چکا فرق صرف اتنا تھا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں قید تھے اپنے اپنے بگ باس کے نیوموں کو فالو کر رہے تھے اب میری طرح آپ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ بگ باس کیسے دے گا 2020 کو جواب تو آپ نے جو مس کیا تھا اس لوگ ڈاؤن میں وہ سب ہوگا بگ باس سیزن 14 میں کوئی خواہش کوئی قصر باقی نہیں رہ گی یہ ایک ڈریم کم ٹرو والا سیزن ہوگا اب گھر کا کھانا کھا کھا کے اب بھار کا کھانا کھانے کے لیے ترز گئے ہوں گے نا یہ دیکھئے بگ باس کے گھر میں یہ سب ملے گا یہ کچھ ایسا ہوگا this is actually کھانے کا کام for بگ باس اب جن کو سپا جانے کی عادت ہے آپ نے سپا جانے کا مزہ کب لیا تھا لاست یہ دیکھئے دیکھا سپا بھی ہے پاپ کانگ سموسا کھاتے کھاتے تھیٹر میں فلم کب دیکھی تھی آپ نے فیبوری ماچ میں یہ دیکھئے تھیٹر بھی ہے بگ باس کے گھر میں اس بار ہاؤ کول اور پچھلی بار آپ نے دل کھول کر شوپنگ کپ کی تھی یاد نہیں نا یہ دیکھئے کیا مول ہے دیکھا پورے بندو بس کے ساتھ بگ باس دیں گے 2020 کو جواب تو اس بن سوال کے بڑے جواب کو آپ جانی چکے ہو اب جو باقی کے سوال آپ کے من میں ہیں ان کی بھی جواب ملیں گے آپ کو جسٹ تھوڑا سا ہی انتظار کرنے کی دیلی ہے اب میں آپ کو ملواتا ہوں ایک ایسے خاص پسنیلٹی سے جو ہیں ہیڈ ہندی ماس انٹرٹینمنٹ اور کڈز ٹی وی نیٹورک وائے کام ایٹین کے نینہ علاویہ جائپوریا جی ان دنوں جو پروموز آ رہے ہیں کلز ٹی وی پر انہوں نے سب کو اقدم کیوریس کر دیا ہے ایکزائیکلی ہونے کیا والا ہے یہ ایکس کنٹیسٹنز جو ہیں گوہر خان ہینا خان اور صدھار شکلہ یہ ایکزائیکلی کرنے کیا والے ہیں لوگ کیوریس ہو کے مجھے فیوریس کر رہے ہیں اور کلز والوں سے میں پوچھ نہیں رہا ہوں اور وہ مجھے بتا بھی نہیں دیں تو ڈریکٹلی ہم ان تینوں سے ہی پتا کر لیتے ہیں لیٹ می میگ دیم جوئن دس پاری ہینا کوہر این سدھارت ہی سلمان 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 تو سب سے پہلے اور فرنکلی کون بتائے گا کہ what is going on guys big boss 14 میں اب آپ لوگوں کا کیا کام ہے ہمارا بہت سارا کام ہے and most importantly most important کام ہے but کام کیا ہے for now stay calm and wait for our gahar چلی آپ بتائی ہمیں اب یہ آپ promo میں آئے ہو ابھی آپ press conference میں بھی آئے ہو اب کیا واپس سے گھر کے اندر بھی جاؤ گی آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس بات کیلئے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا لیکن ایک بات ہی guarantee ہے کہ صبر کا پھل ضرور میٹھا ہوگا and anyway it's payback time کیونکہ آج تک آپ نے ہمیں ہمیشہ suspense میں رکھا ہے so now it's your turn normally میں weekend کا وار کرتا ہوں لیکن کمال ہو گیا کہ آپ لوگ آج مجھ پر suspense کا وار کر رہے ہو تو ایسا تو نہیں کہ big boss کسی اور شہر میں home quarantine ہو گئے ہیں اور یہاں پر نہیں آسکتے اور آپ لوگ take over کر رہے ہو سلمان سر تو season کا نام big boss 14 ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ big boss تو اپنی جگہ پر سلامت ہوں گے لیکن اب ہم آئے ہیں تو ضرور کچھ توفان تو لائیں گی that's right پہلے ہفتوں میں بہت خلبلی اور بہت سنسنی ہونے والی ہے جی ہاں 100% entertainment کی 100% guarantee ہم تینوں دے سکتے ہیں کیونکہ اس بار پہلے ہفتوں میں ایسا کچھ ہونے والا ہے جو آج تک تبھی نہیں ہوا I mean آج تک in the history of big boss کیا آپ لوگ contestants بن کر comeback کر رہے ہو تاکہ اس ٹائم کے contestants کو آپ tough fight دے سکو ہم ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اکٹوبر ثرڈ تو آڈینسز جو آج دیکھ رہے ہیں big boss کے فانس اکٹوبر ثرڈ کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیڈ ہینہ اور گوھر کیا کرنے والے ہیں سو ہینہ گوھر اور صدارت ہونے والے ہیں big boss 14 کا ایک اہم حصہ کیسے وہ تھوڑا سا سسپنس ہے تو اب آیا ہے آج کی شام کا ایک بڑا ہی مہترپون مہترپون امپورٹنٹ مومنٹ ہم آپ کو فیوچر کی ایک جھلک دینے جا رہے ہیں for the first time you are about to meet a contestant who you are going to watch in the big boss house this season یہ ایک سنگر ہیں اور ان کی لینیج ہی میوزک کی ہے ان کے فادر نے میرے لئے بہت سارے گانے گائیں اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے شوز بھی کی ہیں بہت ہی کمال کے سنگر ہوا کرتے تھے اور بہت ہی اچھے انسان بھی so the sadaseer that we are about to reveal is جان کمار شانو آنکھوں کی گستاخیاں ماف ہو ہوں آنکھوں کی گستاخیاں ماف ہو ٹک 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 تمہیں دیکھتی ہے جو بات کہنا چاہے زوا تم سے یہ وہ کہتی ہے بہت اچھے جان کمار شانو بہت اچھے یار جان مجھے بتاؤ آپ کی ہسی سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بگ بوس میں سواب نہیں کر پاؤ گے آپ نے شو تو دیکھا ہی ہوگا اور میں آپ کے فادر کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تو انلیس یہ ایک آپ کا الگ سائیڈ ہے اور بگ بوس کے اندر ایک آپ الگ سائیڈ دکھاؤ گے سر اونیسلی بگ بوس سے زیادہ نرویس آئی ام بکرز آئی ام آئی ام میٹنگ یو فرد فرس ٹائم آئی ام آئی ام آئی ام میں آپ کو مل رہا ہوں سر جان بہت ہوتی ہے مکہ رہا ہوں سر آئی ام شمال شیر سویڑا آئی آئی آپ کا پرزنس ہے سر اس کا کا کارن میں تھوڑا سا اُم دائز آپ آپ جان آپ آپ وان آپ you worry about the contestants inside نہیں sir contestant کو میں سمبھال لوں گا contestant کو سر میں سمبھال لوں گا achا بہت because sir میں بہت time سے یہ show دیکھتے آ رہا ہوں so I'm a very big fan of it and I'm very happy to be here I'm very happy کہ آپ گھر میں جا رہے ہو رونا نہیں گھر میں جا کے کہ ڈیڈی کی یاد آ رہی ہے نہیں نہیں sir نہیں بالکل بھی نہیں اور یہاں سے ابھی سے تھوڑا سا ڈائیڈ وائٹ کم کرنا شروع کر دو تھوڑا سا ڈائیڈ وائٹ کم کرنا شروع کر دو تھوڑا سا ڈائیڈ وائٹ کم کرنا شروع کر دو گھر کے اندری بستر کے نیچے گز جاؤ چار دن تک نکلو نہیں اور گھر سے باہر نکلنا نہیں بھائی cases increase ہو رہے ہیں جانے سے پہلے آپ کو کہیں isolation میں جانا نہیں پڑے جی sir be very careful because your father is also at home تو you need to be very careful بہت سمل کے رہنا بھائی کیونکہ senior citizens ہیں اب almost میں بھی تو آپ کو ذرا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا یہ تمہاری جو ایک innocent جو smile ہے وہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کو تھوڑی سی guidance کی ضرورت پڑے گی تو میں تو میں ایک ایکس contestant کو یہ duty سوپ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ tips دیں اور یہ ہے the winner of season 13 یعنی کہ 13 سیدھات شکلہ آپ دونوں باتے کیجئے اور میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں causes hey jaan what's up my man how are you doing all good all good bro very excited for big boss how about you me i'm excited to see all of y'all and excited getting excited in anticipation hoping what you guys are going to do میں سیفھ تنا ہی بطانے چاہتا ہوں کہ آپ کو بتایک اس گھر میں tips دیں آپ کو کچھ تو اس گھر میں رہنے کے لئے میں آپ کو سوئی تعالی اس گھر میں بہت anexpected situations آتی ہیں اور ان situations کو deal کرنا آپ کو آنا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں I think so, yes, I'm up for it I am up for it, I think I can Great, great, great and the only thing that I like to tell you is that you just need to be yourself, be real and stand your ground and stand for anything that you feel is right you need to voice yourself absolutely, absolutely okay, now that you look so confident let me get you into some situations here and let's see how you react to them so, سنجھے کہ اگر گھر میں کسی لڑکی نے آپ چاہی فک دی تو آپ کیا کریں گے so, because I'm a singer I would like to respond in a very musical manner میں بہتی مہتی بلی اس کا ایک رپلائے کروں گا اور اس کے لیے میرے پاس ایک گانا یہ ہوگا ایک گرم چاہ کی تیالی ہو کوئی مجھ پہ گھرانے والی ہو اور اگر وہ چاہی میرے اوپر سبا کی تیم پہ فکے گھر تو بہتر ہوگا بکز پھر مجھے جاگنے میں دککت نہیں ہوگی so, I think that will be my response to the girl I'm trying to take a lot of pointers I'll put you in another situation تو ایک حد تک تو میں ٹھیک ہے best of luck thank you so much thank you so much I'm sure it's got to be fun watching you all right تو سدھات آپ نے جان کو tips دے دیئے جی سر تھوڑے بہت دیئے ہیں آپ کو اس کے لیے آسیم کی ضرورت نہیں پڑی اکیلے لے دیئے آسیم کی ریفنی اکیلے کوشش کیے سر اب پتہ چلے گا گھر سے بھار نکلنے کے بعد آپ کا اور آسیم کا مقابلہ ہوا سلطانی باہری اکھاڑے میں نہیں اکھاڑے میں نہیں ہوئی سر پر سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت ہوا پر وہ بھی in all everything was good ٹھیک ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے تو بگ بو سیزن تیڑا جیتنے کے بعد جی سر کریئر میں تھوڑا سا بریک آ گیا جی سر بالکل اب کیا کر سکتے ہیں سبھی کے لائے میں آیا ہے اور سبھی کو یہ بہت سکھا کے جا رہا ہے learn to appreciate everything in life now سب لوگ کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہے اب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کووڈ ہو جاتا ہے تو سب کو بہت ہی احتیاطا طریقے سے کام کرنا پڑے گا بہت ہی careful رہنا پڑے گا اپنے لئے نہیں تو اپنے بزرگوں کے لیے families کے لیے ماتا پتا کے لیے grandparents کے لیے سو جب کام کرنا شروع کرو تو اس کو ٹکٹ فور گرانٹیڈ مت لینا جیسے بال وال بھی کٹوانے جا رہے ہو تو پورے احتیاط کے ساتھ جاؤ بال کٹوانے یہ سب آپ کے لیے ضروری ہے that you need to also take care of your mother ہر سال ہر سال آپ ویکنڈ کے اپسوٹ میں آپ ہم سے سوال پوچھتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس پار میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں سوال میرے پوچھو جتنے پوچھنا ہے پوچھو ان کے جواب میں کٹے ہی نہیں دوں گا ایسا ہمت کرو سوال میرے نہیں ہے سوال میں میڈیا کی طرف سے پوچھنا ہوں اچھا میڈیا کی طرف سے آپ پوچھیں گے ٹھیک ہے پوچھیں اوکی سر what did you miss the most during the lockdown like watching movies in the theater dining at a restaurant shooting traveling یا تو پھر آپ کو ایسا لگا کی یار مجھے اس season Big Boss کے میں Big Boss کے گھر میں ہونا چاہیے تھا تو experience all this دیکھو میں actually جیسے ہم سب اپنے گھروں میں Big Boss Big Boss خیلی رہے تھے تو میں بھی یہ چھے مہنے گھر سے نکلا نہیں ہوں آج تورے is the first time I am actually shooting جو بھی تھوڑے سے social media کے post shows کرنا تھا وہ میں نے فارم سے کیے ہیں فارم پیج لیے تھا کیونکہ میں ground floor پہ رہتا ہوں first floor میں میرے parents رہتے ہیں تو just to be safe اور ہم لوگ چلے گئے تھے آم lockdown کے پہلے اور پھر lockdown ہو گیا پھر سوچا کہ ایک وہ پندرہ بیس دن میں کھل جائے گا اور نہیں کھلا تو میں وہیں پر ہوں اور آم thank god actually آم کے open سی جگہ ہے جو کہ میرے والد صاحب نے قریبا تیس سال پہلے لی تھی اب اس کا کچھ کام آ رہا ہے so i'm lucky that i was there by the grace of god so i can understand وہاں پر بھی پریشانیاں ہوتی تھی کہ کام کب شروع ہوگا so it was very stressful کیونکہ کام اچھا لگتا ہے مجھے کرنا اب وہ تھیٹرز میں جانی پاتا پچھرے دیکھنے کیلئے ویسے بھی تو lock ڈاون ہو یا نہیں ہو that اگر میں پچھر دیکھنے جاؤں تو لوگ پچھر چھوڑ کے مجھے دیکھنے لگتے ہیں تو hospitals also I prefer not to go there because people forget their own loved ones and they turn to me so the only times that I go to a hospital is to bring a smile on little children's faces جیسے میں ڈاٹا hospital جاتا ہوں ڈاٹا cancer patients aid association سے جوڑا ہوں تو وہ بچے جو کینسر سفر کر رہے ہیں ان سے ملکے آتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے اتنا ڈاٹیم آپ نے پنویل کے اپنے فارم ہوس میں بتایا آپ نے دیکھا آپ کو رہا ہے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ حالانکہ سب یہاں پر ماسک پہنے ہیں پی پی ٹی کٹس پہنے ہیں گلوز پہنے ہیں لیکن پھر بھی وہ مایک اس ڈسٹنس کی اوپر آتا ہے تو ان کا وہ جو ماسک ہے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی آکے کس کر دے گا آدمی سیڈر لگ رہا ہے آپ کو سر میں تو ابھی سرکشت رہنا ہوں تو میں ٹھیک ہے آپ کی جو بیگ بس سرکشت ہے نام کی ادن کا شایناز نام تھا وہ کسی ہیں ایتنم خوش ہیں سر آپ کا کیا ایکسپیکٹیشن سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو ابھی پھر سے لوگوں کو لوگوں دیکھنے کا من کرے گا روزی روٹی شروع ہو جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کے فان کے انتریکشن شروع ہو جائیں گے کوئی آپ کے فور ہوگا کوئی آپ کے against ہوگا کوئی میرے فور ہوگا کوئی میرے against ہوگا بٹ وہ ہائپ بڑھتا جائے گا کیونکہ وہ شو سے اتنے جڑے ہیں کہ کافی جذباتی ہو جاتے ہیں سو وہ آئیں گے ابھی بگ بوس اور سپورٹ میں کبھی آپ کے سپورٹ میں جو کنٹسٹنس ہوں گے اس بار کبھی ان کے سپورٹ میں تو کبھی میرے سپورٹ میں پھر یہ رائیولری واپس رہے ایک لینگویج جو کہ صحیح لینگویج ہے اس میں رہے بس اتنی ہی درخواست ہے جتنے بھی پندرہ سولہ کنٹسٹنس جا رہے ہیں وہ تو بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کو کام مل رہا ہے کام کہیں شروع نہیں ہو رہا ہے اور جو ہو بھی رہا ہے تو کسی نہ کسی کو کووڈ نائنٹین ہو رہا ہے پھر وہ واپس سے بند ہو رہا ہے پھر واپس سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جو لوگ ہوں گے یہ کارنٹین ہو کے گھر کے اندر جائیں گے تو یہ تین چار میں نے اندر گھر کے بڑے ہی سیف ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے اندر جو باہر جو کام کر رہے ہیں ان کو بہت احتیاط رکھنا پڑے گا لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ کلرز وائی کام ایٹین بگ بوس کافی لوگوں کو امپلائیمنٹ دے رہا ہے سو ایم بہت ہی بہت فیکٹ کہ بگ بوس ہو رہا اور بہت سارے لوگ آ are waiting to go back to watching نو بجے سے لے کے سارے دس گیارہ بجے تک کا بگ بوس سیزن چودہ سر آم 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 جی ہاں مجھے بہت آم 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 لئے اتنا زیادہ ڈر نہیں لگتا جتنے کے اپنے والوں کے لئے لگتا ہے اسی لئے تو ام if you're staying away you go work but then آپ کو ہو گیا آپ نے جا کے اپنے ماں کے پیر چھویں یا آپ نے ان کو گلے لگا ہے کس کیا ہے اور آپ نے ان کو دے دیا so they may survive it obviously we want everyone to survive it but وہ جو ایک پندرہ بیس دن کا جو tension ہوتا ہے of that discomfort breathing وغیرہ you know that is very scary so کائے کو یہ پنگالیں اور اس سے پنگالو جو دکھتا ہے جو نہیں دکھتا ہے اس نے پوری دنیا کو shut down کر دیا تو کس سے لڑیں صحیح بار سرٹ بہت سے چینلز پر ریالٹی شوز آ رہے ہیں اب ایک ریالٹی لیگ آنے والی ہے کیا لگتا ہے تو کیا بولنا چاہیں گے اب اس بارے میں اپنا بھی بہت سانی والا ہے تو سر دیکھو سر کام تو سب کو شروع کرنا ہی پڑے گا اور اپنے آپ کا دھیان رکھو گے تو اپنے لفرنس کا دھیان رکھ پاؤ گے آپ تو you have to work سب کو سب کام کریں گے تو انتی ہوگی جی ڈی پی بڑھے گا so we all need to work سب کے آپ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں you know daily necessities necessities کی چیزیں جو کہ آپ کو چاہیے اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے اور جب آپ وہ کھریدتے ہو تو وہ جو بیجتا ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا profit کما لیتا ہے تو اس پرکار سے آپ کی پوری رولنگ شروع ہو جاتی ہے تو کام آپ کو کرنا پڑے گا we have to be very careful but یا تو پھر کام نہیں کرو گے تو وہ کھانے پینے کے problem ہو جائیں گے تو you have to work right very true sir sir جیسے کی آپ جانتے ہیں کی last year last season was the best season of all time آپ کو لگتا ہے کہ یہ season جو آنے والا ہے وہ season کو سرپاس کر پائے گا صدھار جو آپ لوگوں نے last season میں کیا ہے آسیم اتنا بہترین گیا ہے اور لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا ہے تو جو next season ہے بس ایک ہی ہے کہ ایمپلوئیمنٹ ایمپلوئیمنٹ کے ساتھ آپ 2020 کو کسی حد تک کے جواب دے سکتے ہو کہ کام شروع ہو گیا لوگوں کی روزی روٹی شروع ہو گئی that is the only way I see کہ 2020 کو جواب دے سکتے ہیں big boss very rightly said sir so now what is your message for all your fans so my message to my fans is میں ان کو میسج کروں گا پرسیلی سب کو سوشیل میڈیا پر so my message to the fans is the people who like you they should like you even more the people who do not like you should start liking you جتنے کم دشمن اتنے سکھی رہ ہو گے آپ it's all about work now and it's going to be all about it has been all about work for me and it will always be all about work for me so my biggest frustration is this that last six months I have not worked تیس سال میں میں نے اتنی چھٹیاں نہیں لی جتنی کی مجھے ایک فورسفلی یہ چھٹی لینی پڑی تو جب سے میں نے پیار کیا میں نے کی اس کے بعد سے کام شروع ہوا I respected my work and everyone else also should do which they actually do یہ ایک فورسفل ہولیڈے تھا تو میری چھٹی کیا ہوتی تھی پچیس ڈیسمبر سے لے کے تھرڈ جین تک اب یہ پچھلے دس بارہ سال سے بگ بوس آ گیا تو اس میں ہی مجھے دو تین دن کام کرنا پڑتا ہے تو but I'm very happy doing that so اب وہ پکڑ لو do the math کہ تیس سال میں چھٹیاں کتنی سال کی دس چھٹیاں اور یہ پکڑ لو پورا math چھے چھے آٹ میں چھے سات مہنے سے کام ہی نہیں کیا تو مجھے میرا ایک past ایسا لگتا ہے کہ پرسو میں نے پیار کیا سے پہلے یہ تھا کہ کام ملے گا نہیں ملے گا نوکری ملے گی نہیں ملے گی so جب سے کام کرنا شروع کیا مجھے وہ ویجول ابھی تک یاد ہے کہ what is going to happen to my life so I keep on also saying to people there is nothing nothing better than good honest work be sincere to your work treat your work as a hobby and you will enjoy it absolutely sir absolutely well said and hope you have like many 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 more years of work thank you always stay thank you thank you sir and I hope so that you two start working very soon and start rocking it once again thank you so much thank you for your wishes thank you thank you for your wishes thank you